الیکٹرونک میڈیا برکی ذرائع ابلاغ برکی ذرائع ابلاغ سے مراد باہمی رابطے کے وہ ذرائع ہیں جو بجلی سے کام کرتے ہیں جیسے ریڈیو، ٹی وی اور کیمرہ وغیرہ یوں تو برکی ذرائع ابلاغ کی ابتداء طبعات میں بجلی کے استعمال اور فلمی سنت کے ذریعے ہو چکی تھی لیکن بقاعدہ اور منظم انداز میں ذرائع ابلاغ کو گھر گھر پہنچانے کا کام ریڈیو نے کیا آئیے ایک نظر ریڈیو کی تاریخ پر ڈالتے ہیں گولی ایلی مو مارکونی اٹلی سے تعلق رکھنے والا نوجوان موجد دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے اٹھارہ سو چورانوے میں غیر مرائی ریڈیو سگنل کو نشر کرنے والا ٹرانس میٹر اور انہیں وصول کرنے والا ریسیور ایجاد کیا تھا دو سے تین برس مارکونی اپنی ان انوکھی اجادات کا مظاہرہ دنیا کے مختلف ممالک میں کرتا رہا جن میں امریکہ برطانیہ اٹلی شامل تھے اٹھارہ سو نینانوے میں برطانیہ کا ایک بحری جہاز سینٹ پال دنیا کا پہلا ریڈیو سگنل بھیجنے والا جہاز بن گیا جس پر سفر کے دوران مارکونی نے اپنے معاوین کے ساتھ مل کر ریڈیو ٹرانس میٹر نصب کیا تھا چند برس مارکونی کی یہ انوکھی اجادات تجارتی بنیادوں پر جہاز رانی یعنی صرف بحری جہازوں اور ماہی گیروں سے رابطے کے لیے استعمال ہوتی رہی دنیا کا پہلا ریڈیو پروگرام ویجنل فیزیڈن نامی شخص نے اپنے نیجی تجرباتی ریڈیو اسٹیشن سے 1906 میں کرسمس کی شام نشر کیا اس کے بعد نشر ہونے والے پروگراموں میں ڈیلی ویدر فورکاسٹ پروگرام کا وہ کامیاب تجربہ جس میں پیریس کے آئی فیل تاور پر آلات نصب کر کے کیا قابل ذکر ہے پھر اسی شخص نے 1910 میں نی یورک کے میٹروپولیٹن ایموریا ہاؤس میں 500 وارڈ کا ٹرانس میٹر نصب کر کے پروگرام نشر کیا 1916 میں مارکونی کی کمپنی کے ملازم ڈیویڈ سرنوف کچھ عرصے ریڈیو پر موسیقی کے پروگرام پیش کرتا رہا بعد ازاں آر سی اے کا پریزیڈنٹ بھی رہا اس نے ایک ایسے آلے کا خاکہ پیش کیا جس کے ذریعے ہر گھر میں ریڈیو کی نشریات پیش کی جا سکتی تھی اور اسی طرح صحیح معنیوں میں ریڈیو کا آغاز ہوا مادر نشریات بی بی سی 1922 میں بی بی سی نے ایک نیجی ادارے کے طور پر لندن سے اپنی نشریات کا آغاز کیا لیکن کچھ ہی عرصے میں حکام کو یہ باور ہو گیا کہ ریڈیو نشریات اس قدر موسیقی ذرائع بلاغ ہے کہ اسی نیجی تحویل میں رکھنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لہٰذا 1924 میں یہ ادارہ تحلیل کر دیا گیا اور 1927 میں دوبارہ بی بی سی کو ایک سرکاری ریڈیو سٹیشن کے طور پر متعرف کروایا گیا بی بی سی نے اپنی اندرونی ملک نشریات کے علاوہ بیرون ملک بھی اپنے سامعین کو متاثر کیا بی بی سی کی عالمی نشریات کے تحت انگریزی اور چالیس سے زائد زبانوں میں ہر ہفتے سات سو گھنڈوں سے زیادہ دورانی کے پرگرام نشر کیے جاتے ہیں صرف یورپ میں ہی سترہ مختلف زبانوں میں نشریات پیش کی جاتی ہیں بی بی سی کے عالمی نشریات کی تیاری کے لیے لندن میں واقع بوش ہاؤس نامی امارت میں بے شمار سٹوڈیو قائم کیے گئے ہیں جہاں دنیا بھر کے ممالک کے مقامی زبانوں میں نشریات تشکیل دی جاتی ہیں مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے صحافی بی بی سی کے لیے مختلف قسم کے نئے نئے پروگرام ترتیب دیتے ہی رہتے ہیں جن میں سب سے بڑا حصہ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق ہوتا ہے جنہیں سیاسی تفسروں یا مقامی موضوعات پر ممنی پروگراموں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے ان پروگراموں میں خبروں اور حالات حاضرہ کے علاوہ تفریحی نویت کے پروگرام، ذہانت کے مقابلے اور کھیلوں پر تفسرے بھی شامل ہوتے ہیں بی بی سی کی ایسٹرن سرویس روزانہ صبح صویرے اور شام کو فارسی، اردو، ہندی اور بنگلہ زبانوں میں نشر کی جاتی ہیں رات کے عوقات میں بی بی سی اردو سرویس سے پیش کیے جانے والے پروگراموں میں سیر بین پاکستان اور ہندوستان کے سامعین میں بے انتہا مقبول ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران ریڈیو عوام تک رسائی کا اور عوام کا اعتماد بحال کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوا اسی دور میں یہ بھی سامنے آیا کہ ذرائع ابلاغ کو بطور ہتھیار دشمن کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے اقبارات کی اہم خبروں اور ریڈیو نشریات کے ذریعے عوام کا دماغ تبدیل کیا جا سکتا ہے بین الاقوامی ریڈیو ٹیلی گرام کانفرنس لندن 1912 واشنگٹن 1927 اور قاہرہ 1937 میں منقت کی گئیں جن میں دنیا کے تمام ممالک کے درمیان ریڈیو فریکوینسی تقسیم کی گئیں اس طرح سے ریڈیو نشریات عالمی طور پر متعرف ہوئیں